سمسکر دوستو ایٹ پیم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستر مندر کماری دوستو آج ہم بات کریں گے اہلن آباد اپچناو پر کالکا کے جو ویدھائک تھے پردیپ چودری ان کو ہائی کورٹ سے راحت مل گئی ہے اور اس راحت کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اپچناو میں زید کے جو سپنے ہیں ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے رامبلا سرما جی اور پتہ نہیں کون کون لوگ اس دوڑ میں تھے کہ کالکا میں اپچناو ہوں گے اور ان اپچناو میں وہ سطح میں واپسی کر پائیں گے لیکن جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اب کیول اہلن آباد میں اپچناو ہونے ہیں اور ان اپچناو کو لے کر جو راجنیتی کی جو بسات ہے وہ تیجے سے بستی جا رہی ہے عام طور پر اپچناو میں سرکار کا پلڑا بھاری رہتا ہے لیکن یہ ہریانہ ہے اور اس ہریانہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے برودہ میں جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا ہوگا اور یہ جو سمیہ ہے یہ کسانوں کا سمیہ ہے کسان آندولن کا سمیہ ہے اور اس کسان آندولن میں عویسنگ چوٹالا نے جو کام کیا ہے وہ پورے بھارت میں کوئی ودھائق نہیں کر پایا ہے تو نشط طور پر اہلن آباد اپچناو میں ان کا پاؤں اوپر ہے ان کو ایک بھاری بڑھت ابھی تک راجنیتی درشتی کونڈ سے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن راجنیتی میں کوئی کسی کو فری ہینڈ نہیں چھوڑتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہی نہیں بلکہ کانگریس نے بھی اہل آباد اپچناو کو لے کر اپنی تیاریاں سروع کی ہیں اور وہ تیاریاں کی سطر پر ہیں ان تیاریوں میں کیا کچھ چل رہا ہے آج ہم اس پر چرچہ کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے اہل آباد میں سب سے بڑے چہرے رہے پون بینیوال بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے کسانوں کے مورچے پر جا کر پارٹی چھوڑی ہے لیکن کیا صرف اتنا ہی ہے کہ پچھلے چار مہینے سے جو کسان آندولنگ چل رہا تھا اس میں پون بینیوال نے جو اچانک پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی کسان ہٹ جڑے ہوئے ہیں یا ان کے اپنے سو ہٹ بھی جڑے ہوئے ہیں دوستو جو کسان آندولن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب بھی اہل آباد میں اپچناؤں ہوں گے نشی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چہرے کا سنکٹ ہوگا اور دو بار چناؤں ہار چکے پون بینیوال کو بھاج پام میں اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑا لیکن ابھی فلال انہوں نے کوئی پارٹی جوائن اس لئے نہیں کی ہے کیونکہ ان کی باتچیت کانگریس سے چل رہی ہے لیکن کانگریس نے اہل آباد سیٹ سے ان کے نامانکن کے لئے ہاں نہیں بھاری ہے یعنی کہ وہ پرتیاسی ہوں گے اس کے لئے کانگریس سے ان کی بات ابھی سرے نہیں چڑھ پائی اس لئے وہ ویٹ اینڈ ووچ کی ستیتی میں ہیں اور تب تک وہ کسانوں کی جے بولتے رہیں گے اب پون بینیوال اگر کانگریس سے پرتیاسی بنتے ہیں تو نشی طور پر کانگریس وہاں پر پون بینیوال کے روپ میں ان کو ایک اچھا پرتیاسی مل جائے گا جس کا ابھی تک کانگریس کے پاس ابحاؤ ہے کماری سیلجا جی کی جو نجریں ہیں وہ سرسہ پر اس لئے ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ اسک طور جی کے جانے کے بعد ان کا سرسہ میں واپسی کا ایک مند بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ امبالا میں استطیقیاں اس قدر ان کے فیور میں اب نہیں ہیں تو سرسہ میں وہ اپنی ٹیم بنا رہی ہیں اور اسی ٹیم کے چلتے انہوں نے بلوان سنگھ دولت پوریا جو انیلو کے ویدھائک تھے پھر بھاجپا میں چلے گئے تھے بھاجپا سے ٹکٹ کٹ گئی تو اب وہ کانگریس میں چلے گئے ہیں انہوں نے کماری سیلجا کے نیترطو میں پارٹی جوائن کی ہے جگدیس نہراجی جو پورو مندر رہے ہیں ان کے بیٹے سریندر نہراجو رانیا سے جن کی نظریں ہیں اور جگدیس نہراجی نے بھی رانیا سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا ان کے جو بیٹے ہیں سریندر نہراجو راجنیتی میپس کری ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوائن کی اور وہ بھی سیلجا کے نیترطو میں یعنی کہ جو ایلناباد کا اپ چناؤ ہوگا کانگریس کی نظریں کانگریس کی طرف سے ٹیم بنانے کا کام کماری سیلجا وہاں پر کر رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اب کیا کر رہی ہے یہ بھی دیکھنے لائے گا کل ہی مکہ منتری منہورلال نے ایلناباد ہلکے کے چالیس سرپنچوں کو اپنے گھر بلایا تھا چنڈیگر میں انہوں نے کافی لمبی چوڑی کئی گھنٹوں کی چرچہ سرپنچوں کے ساتھ کی ہے ان کی سمشہیں کو نوٹ کیا ہے اور ان سمشہوں پر کام کرنے کے عدیس بھی دیئے ہیں اور کوسس یہ ہے کہ جو سیم کی ایک بڑی سمشہ ایلناباد ہلکے کے کچھ گاؤں میں ہیں ان کو ویدھان سبا کے اپچناؤ جو ایلناباد کا ہونا ہے اس سے پہلے نپٹا دیا جائے تاکہ ایک بڑا میسج جنتہ کے بیج دینے میں وہ سفل رہیں اب جب یہ چیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کنڈیڈیٹ کون ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس فلال پاؤن بینویل کے جانے کے بعد ایک کنڈیڈیٹ کا بھی ابھاؤ ایلناباد میں دکھائی دے گا اور وہ کس صورت میں کیسے پورا کریں گے یہ ابھی تھوڑا سا استیتی کو کلیر ہونے میں سمیہ لگے گا لیکن یہ ایلناباد کا اپچناؤ ابھے چوٹالہ ورسیز مکہ منتری منہورلال ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ خود مکہ منتری نے اب ایلناباد کی کمان سمالی ہے اور اس چینڈ میں چالیس سرپنچوں کے ساتھ انہوں نے سمواد کیا ہے یہ سمواد اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ برودہ ویدھان سبا میں یب بھارتی جنتہ پارٹی اپ چناؤں میں ووٹ مانگنے پہنچی تھی تب جنتہ نے ان سے سوال پوچھے تھے کہ آپ دس سال آباد اب آئے ہیں پہلے کیوں نہیں آئے تو یہ جو الہانہ ہے اس کو اتارنے کے لیے ایلناباد میں پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کوئی مکمل سا کام لے کر جانے والی ہے لیکن رنیتک روپ سے اگر یہ دیکھیں تو سرپنچوں کے ساتھ جو تالمیل کی کوشش سرکار کر رہی ہے یہ رنیتک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نردیسوں کے ہی خلاف چیز ویسے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سائد یہ لوگ بھول گئے ہوں گے کہ امیت شاہ نے جو رہ تک میں پرواز تھا ان کا اس پرواز میں ساپ طور پر کہا تھا کہ کبھی بھی سرپنچوں کے بوتے پر راجنیتی مت کرنا کیونکہ سرپنچوں کے بوتے پر راجنیتی کرنے کا مطلب ہے گاؤں کی ایک بہت بڑے ورق کو ناراج کرنا اور وہ سرپنچ کے خلاف ہوتا ہے اور وہ الٹی میٹلی پرتیاسی کے خلاف ہو چیزے جاتی ہیں لیکن اب مکہ منتری نے اس بارے میں کیا سوچا ہے یہ تو ویدھان سبا کے جو چنا ہوگا ایل ناباد کا تب پتہ چلے گا لیکن سرپنچوں کو ساتھ لے کر اب رنیتک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی آگے بڑھا لی ہیں پاؤں بینیوال کے بہت جیادہ چاند سیز ہیں کہ وہ کونگریس کی پرتیاسی وہاں سے ہوں گے اور تیسری بار وہ ابھید چوٹالا کے سامنے ہوں گے دو بار ہار چکے ہیں لیکن ابھید سنگھ چوٹالا نے بھی ایل ناباد کو کھالی نہیں چھوڑا ہوا ہے ان کے اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کا پوری طریقے سے ایل ناباد کے جو گاؤں ہیں ان میں پرچار چل رہا ہے اور جس طرح کا کسان اندولن چل رہا ہے اس میں نیچی طرف سے ابھید چوٹالا کو ابھی تک کوئی بہت بڑا خطرہ راجنیتی کروپ سے چپ چناؤں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ اچھے خاصی ایک بڑھت ابھی تک ان کے پرکس میں بند کی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن راجنیتی ہے اور جو ستہ ہے وہ کسی کو فری ہینڈ نہیں چھوڑتی ہے اور جس طریقے سے ابھید سنگھ چوٹالا اور مکھے منتری منہولال کے رشتے خراب ہو رہے ہیں ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب دوسرین چوٹالا سے زیادہ اچھے سمدھ ابھید سنگھ چوٹالا کے اور مکھے منتری کے ہوا کرتے تھے لیکن راجنیتی میں دوستی دوسمانی بنتی رہتی ہیں اب ابھید سنگھ چوٹالا کھولے آم چیلنج کر رہے ہیں کہ مکھے منتری ان کے اوپر کچھ کاروائی کر کے دکھائیں تو مکھے منتری کاروائی تو کچھ کرنے نہیں جا رہے ہیں لیکن اہلن آباد میں جو سرپنچ بلائے ہیں اور جو رنیتی کروپ سے انہوں نے اتبیسات اہلن آباد میں بچھانی شروع کی ہے وہ ابھید سنگھ چوٹالا کو گھیرنے کی ایک ان کی رنیتی کا حصہ ہے اور وہ یہ میسیز دینا چاہتے ہیں کہ بھاجہ بھاجپا اس چناؤں میں کسی کو فری ہینڈ نہیں چھوڑنے والی ہے لیکن یہ ایک بڑا جھٹکہ یہ ہے کہ کالکہ میں بھی اگر ساتھ چناؤں ہوتے تو بھارتی زندہ پارٹی کی امید ہے کالکہ پہ ٹک جاتی لیکن اب کالکہ میں چناؤں جو اپ چناؤں ہیں ان پر اس بات کی زیادہ سنبھاؤنا ہے کہ وہاں کوئی اپ چناؤں نہیں ہوگا کیونکہ پریب چودری کی جو صدستہ ہے جو ان کو ہائی کورٹ سے رہت ملی ہے سبی کو تو جو اپ چناؤں ہے برودہ کے بعد پھر سے مکھے منٹری منہورلال کی اگنی پریشا اہل einerباد میں ہونی ہے اور اہل einerباد میں بھی ان کے سامنے ابہ سنگھ چوٹالا ہوں گے برودہ کا اپ چناؤں تھا مکھے منٹری منہورلال اور بھپندر سنگھ خودہ کے بیچ میں ہوا تھا اور جو اہل einerباد کا اپ چناؤں ہے نشطی طروب سے ابہ سنگھ چوٹالا versus مکھے منٹری منہورلال ہوگا نتیجے کیا ہوں گے کیا سمیکن بنیں گے کیا پرشتیاں بدلچ جائیں گی ابھی سمیں باقی ہے لیکن نشت روپ سے ایلن آباد کا اپچناو ایک بہت بڑا اپچناو ثابت ہونے والا ہے اور مکہ منتری منحولال کے لیے برودہ کے بعد بہت بڑے سنکٹ کی ستیتی ایلن آباد اپچناو میں ہوگی ان کو خود کو اس چناو میں اپنی لوگ پیرتا کو ثابت کرنا ہوگا کیونکہ برودہ کے بعد وہ ایک طریقے سے اس کو ایلن آباد میں وہ کتنا اس کو اپنے پکس میں کر پائیں گے یہ دیکھنا اب بھی بہت روزمان چک ہوگا دوستو میں آپ سے بھی پرتکریہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایلن آباد کے اپچناو ہوں گے اس میں کس کا پلڑا آپ کو بھاری دکھائی دے رہا ہے اور مکہ منتری منحولال نے جو سرپنچوں کو ساتھ لے کر جو نئی رازنیتک بھی ساتھ بچھائی ہیں کیا اس کے کچھ پرنام نکلتے ہوئے آپ کو نجر آ رہے ہیں جرور اپنی پرتکریہ دیں کل پھر ملیں گے ایک نئی وشہ کے ساتھ تب تک دیکھتے رہے ہری بومی ٹی وی تین بجے ہریانہ کے رازنیتک احتیاس سے جڑے ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں جو لوگ رازنیتی میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ہریانہ کی رازنیتی کے ویبن پہلوں کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ میں گولڈن چانس کوں گا دوستو بہت محنت سے رازنیتی کے قصوں کو رازنیتی سے جڑے لوگوں کو ڈونڈ کر آپ کے سامنے لارہا ہوں آپ کا پیار سیوگ اور سمرتھن مجھے مل رہا ہے اس کے لیے آپ کا بہت آبھاری ہوں دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے پلی لیسٹ میں جائیے وہاں پر رازنیتی کی باتیں ایک آپ کو پلی لیسٹ میں مل جائیں گے اس میں سارے ویڈیو آپ کو پرانے مل جائیں گے آپ آرام سے گھر بیٹھے دیکھئے اور یہ کرونا کا دور ہے بہر نکلنا کم ہوتا ہے اس لیے اس دور میں کچھ سارتھک اور اچھی ویڈیو جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی شکریہ نمشکار